پاکستان کو اسلام آباد بالے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہر کوئی سمجھتا ہے وہ پاکستان کے مسائل کا حل جانتا ہے پاکستان کے مسائل کا حل صرف سیاسی قوتیں جانتی ہیں سابق صدر آصف زرداری کا حب میں جلسے سے خطاب کہا بلوچستان میں ہتھیار اٹھانے والوں کو سمجھائیں آپ کی بقاہ جمہوریت میں ہے آپ کیوں ہتھیار اٹھاتے ہیں جمہوریت پر چلنے سے مسائل حل ہوں گے بلوچستان کی بقاہ ہی جمہوریت میں ہے آپ کو بھی کراچی جیسا ہونا چاہیے ہب میں پانی کی سہولت اسپتال اور یونیورسٹیز ہونی چاہیے امن و مان بہتر ہونے پر کراچی کے اس سرمایہ کاروں کے حبانے کی امید بھی دلائی دوہزار سترہ بہتر تھا یا آج کا دور ان سے پوچھو کیوں اتنا بڑا ظلم کیا قائد مسلم نگنون نواز شریف کا سیالکورٹ میں جلسے سے کتاب کہا اپنے ساتھ ظلم برداشت کرنوں گا جو ظلم عوام کے ساتھ ہوا وہ برداشت نہیں کر سکتا قوم پر کتنا ظلم ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے یہ ملک کا حال کر دیا بجلی کے بل مہنگے گیس ناپید ہو چکی ہے سب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکے ہیں مزید بولے نوجوانوں کی بڑی تعداد نون لیگ کے ساتھ ہے کون ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یوت نون لیگ کے ساتھ نہیں وہ آج کے جلسے میں دیکھ لیں حکومت ملی تو لاہور سے سیالکورٹ تک ٹرین چلائیں گے سیالکورٹ باوفا لوگوں کا شہر ہے نوجوانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے شہباز شریف نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں گے ایک جماعت میں اپنا ہی ووٹ کا عزت کا نعرہ بھول کے وہی پرانی سیاست اپنائی ہے اور وہ سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آج سے چوتی بار وزیر اعظم بن چکے ہیں کسی طریقے سے یہ شخص چوتی بار بنا وزیر اعظم یہ ملک اس کو وزیر اعظم مانے گا نہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی سازش ناکام بنائیں گے بلاول بھٹو نے قائد مسلم لگنون نواز شریف کو ایک بار پھر آڑے ہاتھوں لے لیا چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے راول پنڈی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا عوام کسی کو چوتھی بار وزیر اعظم بنتا نہیں دیکھنا چاہتی اگر یہ چوتھی بار وزیر اعظم بنا تو ملک میں بہتری نہیں آئے گی مزید کہا پیچائے کے جذباتی کارکن کو سمجھائیں الیکشن میں بانی پیچائے نہیں رہا پیچائے کے تمام مہددار پلانٹڈ ہیں آپ کو نشان نہ ملنا آپ کی غلطی ہے بانی پیچائے کسی صورت وزیر اعظم نہیں بن سکتے ہمارا دس نکاتی عوامی معاشی مہدہ غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کرے گا نفرت اور تقسیم کی سیاست کی وجہ سے بہران پیدا ہوا ہے عوام کے مسائل پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے ملک کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کو مو توڑ جواب دیں گے آٹھ فروری کو شیر دھاڑے گا اور سیاسی مخالفین کا جلوس نکل جائے گا نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے اور ترقی کا سفر دوبارہ شروع کریں گے صدر مسلمی قنون شہباز شریف کا سیالکورٹ میں جلسے سے کتاب شیعباز شریف نے بلاول پھٹو کو فوٹبال میچ کا ریفری قرار دے دیا کہا ایک سیاسی مہربان کبھی کسان کارڈ کبھی مزدور کارڈ نکالتے ہیں یوں لگتا ہے یہ کوئی فوٹبال میچ کے ریفری ہوں آٹھ فروری کو عوام کا سمندر ان کو ییلو کارڈ دکھا کر میدان سے باہر کر دے گا آٹھ فروری کو ہیر پھیر کو دفنانا ہے اور شیر کو جتانا ہے برسر اقتدار آ کر ترقی کا پہیہ دوبارہ چلائیں گے پاکستان تحریک انصاف کا اپنے انتخابی منشور کا اعلان راہنما پیچ آئی بیرسٹر گوہر نے انتخابی منشور کا اعلان کیا کہا شاندار پاکستان خراب ماضی سے چھٹکارہ ہمارا منشور ہے پیچ آئی آئینی ترمیم لائکی وزرعظم کا انتخاب براہرازت عوام کی ووٹوں سے ہوگا اسیمڈیوں کی مدد چار سال تک محدود کریں گے مزید کہا ہمیں الیکشن مہم چلانے کی جازت نہیں دی جا رہی الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری راستے میں رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں لیول پلنگ فیلڈ تو کیا فیلڈ ہی نہیں دی گئی ہم سے بلہ چھین لیا گیا ہماری پارٹی اور امیدواروں کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے شاندار پاکستان شاندار مستقبل خراب ماضی سے چھٹکارہ ہمارا منشور ہے نوجوانوں کو پیٹرل بم اور ڈنڈے دینے والا آپ کا ہمدرد نہیں بچوں کو برگلا کر ریاست پر حملہ کر آیا گیا رہنما مسلم لیگنون مریم نواز کی بانی پی ٹی آئی پر تنقید سیالکورٹ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولین نوجوان بانی پی ٹی آئی کی وجہ سے جیلوں میں سر رہے ہیں نوجوانوں کا مستقبل پیٹرل بم نہیں آئی ٹی سٹارٹ اپس ہیں آپ کا مقدر باعزت روزگار اچھے کالجز اور سکولز ہیں نزید کہا نواز شریف نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا آٹھ فروری کو نواز شریف کا کوئی ووٹر گھر پر نہ بیٹھے شیر پر جتنی مہرے لگیں گی ترقی اتنی تیزی سے ہوگی آئندہ الیکشن ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت اہم ہے کراچی کے عوام نے ایم کیو ایم کے حق میں فیصلہ سنا دیا سربراہ ایم کیو ایم پاکستان خالد مقول صدیقی کا انتخابی جلسے سے خطاب کہا عوام کو ووٹ دینے کے ساتھ اس کی حفاظت بھی کرنا ہوگی جماعت اسلامی کے بینر پر ایم کیو ایم کے نعرے درج ہیں یہ ہماری حق پرستی کی جدوجہد کی کامیابی ہے مصطفیٰ کمال بولے بلاول بھٹو ایم کیو ایم کے بغیر وزیراعظم نہیں بن سکتے مخالفین کے پروپیگنڈے دھرے رہ گئے عوام کو ایم کیو ایم سے دور کرنے کی سازشیں دم توڑ گئیں شہر کا منڈیٹ چورانے کی کوشش زائع ہو گئی آٹھ فروری کراچی اور پاکستان سے ڈاکو راج کے خاتمے کا دن ہے سابق حکمرانوں کو کبھی اقتدار کی کرسی نہیں ملے گی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کراچی میں جلسے سے خطاب بولے تین بار وزیراعظم رہنے والا ایک اور باری چاہتا ہے شہزادہ کہتا ہے مجھے وزیراعظم بنایا جائے سن لو تمہاری باری کبھی نہیں آئے گی ظالموں اور جاگرداروں کی باری ختم ہو گئی اب عوام کی باری ہے نواز شریف اپنے بیانیے ووٹ کو عزت دو سے دستبردار ہو گئے پاکستان کو نواز نہیں امن کی ضرورت ہے حافظ نیم رحمان نے کہا ایمکیو ایم نے کراچی کا منڈیٹ وڈے رو جاگرداروں کو فروغ کیا ایمکیو ایم کے پھٹے ہوئے غباروں میں اب ہوا نہیں بھری جا سکتی کہ الیکٹرک مافیا کو کراچی کے عوام پر مسلط نہیں ہونے دیں گے ریاست مدینہ جیسی بڑی باتیں کر سکتا ہوں مگر زمینی حقائق کا علم ہے سربرا جے یو آئے مولانا فضل الرحمان کا سکھرب انتخابی جلسے سے خطاب بولے ہم حقوق بہتر معیشت اسلامی نظام اور ترقی کی جنگ لڑ رہے ہیں ملک اور ہماری معیشت کو سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں ایسے لوگوں کو لائے گیا جنہوں نے پاکستان کی شناخت خراب کرنے کی کوشش کی باہر سے لاکر ہم پر فتنے مسلط کیے جائیں تو کوئی لڑے نہ لڑے جے یو آئے سامنے کھڑی ہوگی آج مقافات عمل کا شکار ہیں تو ان کے لیے ہم دردی کی باتیں ہو رہی ہیں مزید کہا ایوانوں کو ایسے لوگوں سے بھر دیے جاتا ہے جنہیں قرآن و سنت سے کوئی دلچسپی نہیں انیس سو تیہتر سے لے کر آج تک قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی نہیں ہو سکی ہے ہم نے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے پاکستان مضبوط ہوگا تو لودھرہ مضبوط ہوگا ملتان میں چیرمین استحقام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کا ورکرز کنونشن سے خطاب بولے سیاست صرف عوام کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں جیت کر اینے ایک سو انچاس کو مثالی حلقہ بنائیں گے صدر آئی پی پی عبدالعلم خان نے لاہور کے حلقے پی پی ایک سو انچاس میں انتخابی جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ترقی کا سفر وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ختم ہوا تھا لوگوں کے دکھ درد کا ساتھی تھا ہوں ہوں اور رہوں گا پی پی ایک سو انچاس کے عوام کی توقعات سے بڑھ کر خدمت ہوگی رہنما مسلم لگنون حسن اقبال نے آصف زرداری کو آزاد امیدواروں کا خریدار قرار دیا شکرگڑ میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا آزاد امیدواروں نے جیت کر اپنی قیمت وصول کرنی ہے آزاد امیدواروں کا خریدار آصف علی زرداری ہے آزاد امیدواروں کو ووٹ دینا ہے تو پیپلز پارٹی کو دے دیں مزید کہا انتشار اور امن کے درمیان فرق کا الیکشن ہے ایک طرف امن اور دوسری جانب انتشار والی پارٹی ہے نو میکو پیٹھائے والوں نے جناہ ہاؤس اور چھاؤنیوں پر حملے کیے بانی پیٹھائے کے پیروکاروں نے شہدہ کے مجسموں کی بے حرمتی کی